اللہ کی خوف سے اس کے ڈر سے رو پڑتا ہے اور اس کے پلکوں کے گوشے اس نکلے ہوئے پانی سے تر ہو جاتا قیامت کے دن وہ بال جن کی جڑے خوف خدا سے نکلنے والے پانی کی وجہ سے تر ہوئی تھی اگر شخص کو جہنم کا حکم ہو گیا تو وہ بال کھڑے ہو جائیں گے مالک یا اسے جنت دے یا ہمیں نکال لے اور اللہ تو قریم ہے وہ بالوں کو تنہیں نکال لے وہ ان بالوں کی سفارش پر جن کی جڑوں کو خوف خدا سے نکلنے والے پانی نے تر کیا اس گناہ گار کو جنت اتا فرماتے کتنا کریم ہے وہ مالک کتنا رحم کرنے والا ہے وہ مالک اپنے بندوں پہ ہم ہی بدنصیب ٹھہرے کہ اس کی چوکھڑ پہ حاضر نہ ہوئے آتے تو سیئے داموں پھلاتے تو سیئے صدا لگاتے تو سیئے اس کی رحمت کو آواز تو دیتے ہمارے داموں جتنے مزید دتڑے ہوئے تھے ہم ان گندے داموں لے کر گناہوں سے بڑے ہوئے اپنے داموں لے کر آ جاتے یہ بادشاہ کا در تو نہیں تھا کہ گندے مندے کو اندھر نہ آنے دیا جائے کہ یہ گندہ ہے اس کو دہلیس سے بڑا رہنے دیا جائے نہیں یہ مالک کا در وہ کہتا ہے آو تو سیئے میں تمہارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہوں گا تم اپنا اپنے ہاتھ تو کھلاؤ تم مجھ سے مانگو تو صحیح ایک بندہ مسجد نبغی کے ایک کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا لفظ کیا ہے سنیے تھا اس کی توقع اس کی محبت دیکھئی اللہمہ انی اسعالوکا بے انکا انت اللہ لا الہ الا انتا آہد السامد اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کف وان احد اے اللہ میں تجھ سے اس لئے مانگ رہا ہوں کہ تُو میرا اللہ ہے جب بیٹا باپ سے پیسے مانگے سہول جاتے ہوئے تو کہے کہ ابو میں اس لئے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہے میں آپ سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگا میں نے ہمسائیوں سے جا کر تو نہیں مانگ رہا ہے آپ میرے ابو لگتے ہیں آپ نے میری ضروریات کو پورا کر رہا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے اے اللہ میں تجھ سے اس لئے مانگ رہا ہوں کہ تُو میرا اللہ جو ہے لا الہ الا انتا تیرے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں کوئی در بھی تو نہیں کہ جس طرح پہ جاؤ کوئی چوکھڑ بھی تو نہیں جس چوکھڑ پہ جاؤ یہ دعا مانگ رہا ہے حضور علیہ السلام نے اس دعا کو اس کے لہجے کو اس کے انداز محبت کو سنا اس کی التجاؤں کے انداز کو سنا اور ایک صحابی کو کہا وہ جو کونے میں دعا مانگ رہے اسے جا کے بشارت دے دے تمہاری دعا اللہ نے قبول فرما لے ہو آج ہم نے دعا ماننی اور رو رو کے دعا ماننی میرے بزرگوات ہم آیا کرتے ہیں بزرگ تھے ان کی عادت میں سخابت رچی بسی تھی اور ہر جو اللہ والا ہوتا ہے اس کی طبیعت میں سخابت گندی ہوئی ہوتی ہے بخل نہیں ہوتا اس کی فکر اپنے پیار کرنے والوں کے ساتھ اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اچھا ذہن سخابت والا رکھتا ہے اور فقیر کا یہی مزاج ہے کہ میرے دیرے سے لوگ لنگر کھاتے رہے روح کا لنگر بھی لیتے رہے اور جسم کا لنگر بھی چلتا رہے یہ اس کی آجز ہوتی ہے اٹھ کھڑکے دکڑ بجے تتہ ہوئے چلا آن فقیر کھا کھا جا اور راضی ہوئے بلہ فقیر اس میں راضی ہوتا ہے کہ میرے آستانے سے لوگوں کو فیض روشنی نور ملتا رہے ان کا پیٹ بھی بھرتا رہے ان کا دل بھی پردور ہوتا رہے ان کا دماغ بھی مصفحہ ہوتا رہے یہ آنا جانا لوگوں کا لگا رہے محبت کے سسلے چلتے رہے تو وہ بزرگ قرض لے کر دی جو لوگوں کی مدد کرتے ان کی معاملت کرتے اور ان کی خوراک کا انتظام کرتے اب ایک مندے سے قرض لے لیا ہو اور وعدے پر بندہ نہ دے سکے تو پھر دوبارہ قرض چاہیے تو اس سے نہیں مانگتا کسی اور سے مانگتا پھر کسی اور سے پھر اور سے حتیٰ کہ بہت سارے لوگوں کے مقروض ہو گئے بابا جی کا جب وقت آخر آیا حالات ایسے پیدا ہوئے کہ محسوس ہوا کہ ہم بس انتقال ہی کرنا چاہیں گے تو جو قرض خاتے وہ دروازے پہ آ بیٹھے کہ ہمارا قرض تو چکا جاؤ اب بولہ میں لگی قرض خواہوں کی اب بابا جی کو یہی فکر ہونی چاہیے کہ اب یہ قرض کہاں سے دوں لیکن یہ فکر نہیں ہے فکر یہ ہے کہ یہ اتنے بندے میرے مہمان آئے ہیں ان کو کھلاؤں کیا میں تو پہلے اتنا مقدود ہوں اور اب قرض دینے والا کو نہیں رہا تو ان کو کھلاؤں کہا یہ فکر لگی رہی ہے اچانکہ ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں تھالی پکڑی ہوئی ہے اس کے اوپر اس نے مٹھائی پتیسہ یا جو بھی اس دور کے مطابق تھا بیچتا بیچتا وہ آواز لگاتا لگاتا جہاں بابا جی کا ڈیرہ تھا قریب سے گزرنے لگا بابا جی کے کانوں میں آواز پڑی خادم کو کہا اسے بلاو بلایا گیا کہا بیٹا کیا بیچتے ہو کہا یہ ہے بابا جی کہا یہ میرے مہمان ہیں ان کو کھلا دو تمہیں میں پیسے لے دیتا تم بل بتاؤ کتنا اس نے شکر کیا کہ میں نے شام تک بیچنا تھا یہ دس منٹ میں میرا سردہ ختم ہو گیا اس نے جلدی جلدی اور سب جتنے بھی مہمان تھے بابا جی کے اس کو وہ مٹھائی پتیسہ جو بھی تھا پیش کر دیا اور بل پیش کیا کہ اتنے پیسے بن گئے ہیں ہمارے بٹا گائٹ جاؤ بیٹھ کیا کہ ابھی کوئی ساتھی کو بیجتے ہیں کہیں سے لیکن دس منٹ گزرے بابا جی اسی موچ میں اسی خیال میں پھر رکھ کے بابا جی پیسے کا یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا انہوں نے پیسے لے رہے ہیں مجھ سے اور تو بھی ان کی فرشت میں جب ان کو دھوں گا تو جب بھی دے دوں گا جب بچے نے یہ سمجھا تو بچے نے رونا شروع کر رہی ہے کہنے لگا مجھے تو پیسے چاہیے میرے گھر کا چولا تو اسی کمائی سے جلتا ہے میری بیوہ ماں مجھے یہی پتیسہ بنا کے دیتی ہے اور میں اس کو بیچتا ہوں اور آپ مجھے ان کے ساتھ لتی کر رہے ہیں یہ سیٹھ لوگ ہوں گے یہ دو دن بھی بیٹھ کر رہے ہیں کوئی بات تھی مجھے تو اپنے گھر کے لیے اپنی خورات کے لیے پیسے چاہیے بابا جی کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے بس اللہ سبب پیدا کر دیتا ہے تم بیٹھ جاؤ بیٹا ان کے ساتھ تم میں بھی مل جاؤ گے بچے نے رونا شروع کر دی جب بچہ ہویا تو ایک شخص تھیلیاں اشرفیوں کی اٹھائے ہوئے بابا جی کے پاس آیا کہا حضور یہ نظر ہے نظرانہ ہے قبول کیجئے بزرگ انہیں اس بچے کو بھی اور جتنے بھی کرز خواہتے صد کے کرزے نپٹا دیئے تو جو لوگ کرز خواہتے جب انہوں نے کرزے وصول کیے تو انہیں کہا کہ ہم صبح کے بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی سبب نہیں لگا یہ بچہ دس منٹ پنزہ منٹ ہو گئے ہیں تو ابھی سبب پیدا ہو گئے ہیں حضرت یہ راز سمجھ بھی نہیں آیا کہا تم صبح سے بیٹھے تھے لیکن تمہارے اندر کوئی رونے والا نہیں تھا اب ایک رونے والا آ گیا تو باقیوں کا بھی کام بن گئے تو جب بندہ للچائی ہی نظروں سے مالک کی رحمتوں کا تصور کر رہا ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے کہ میرے اوپر کرم کرتے اے میرے مالک اگر تُو نے کرم نہ کیا تو میری کوئی ڈھوئی نہیں ہے میرے کوئی آسوہ اور سخارہ نہیں اگر تُو نے بھی میری نام فریاد کو سنی فریاد کو سنا تو کون میری فریاد کو سنیں گا میری بدد کو کون پہنچے گا تو جب بندہ ڈر جاتا ہے اور اپنے مالک کی طرف سے حقیقی طرف پر رجوع کر دیتا ہے تو پھر مالک کرم کرتے ہوئے دیر نہیں لگاتا اس کی آنکھ سے آنسوہ ٹپک کے ابھی زمین پر نہیں گرتے کہ اللہ گناہوں کو معاف فرما دے